اسلام علیکم دوستو امیت کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں کچھ ضروری اور بڑی خبریں آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرنے والا ہوں تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں جس میں ایک اپ ڈیٹ ہوا عرب دش میں سرکاری اور پرائیوٹ کمپنیوں میں کام کرنے والے ورکروں کے لیے ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ انہیں ایک جنوری کو ان کی سیلری کے ساتھ میں چھٹی دی جائے گی اس کے علاوہ بھی کئی ساری ضروری خبریں ہیں تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں لیکن سب سے پہلے جو ابھی آپ نے شروعات میں ایک ویڈیو کلپ دیکھی ہے اس کے بارے میں جان لیجئے دیکھئے یہ ویڈیو کلپ نہ تو انڈیا کی ہے اور نہ ہی سعودی عرب کی یہ ویڈیو کلپ چائنہ کی ہے لیکن اس کے بارے میں بھارت سرکار نے بھی چیتاؤنی دے دی ہے اور اس نیوز کو دنیا بھر کے اخباروں نے چھاپا ہے انڈیا میں بھی کئی سارے میڈیا والوں نے اس کے بارے میں بتایا ہے کہ آنے والے نبے دنوں میں چائنہ کی ساٹھ پرسنٹ آبادی اور پوری دنیا کی دس پرسنٹ آبادی کرونا سے پربھاوت ہونے والی ہے اس میں انڈیا کی ایک بڑی ہی مشہور ٹی وی اینکر نے بھی ٹوئٹ کیا ہے میں ان کا نام نہیں لے رہا ہوں لیکن ان کا ٹوئٹ آپ کو دکھا رہا ہوں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ آنے والے نبے دنوں میں چائنہ کی ساٹھ پرسنٹ آبادی کے علاوہ باقی دنیا کی دس پرسنٹ آبادی کرونا سے پربھاوت ہونے والی ہے تو اس کو لے کر کے انڈیا میں بات اٹھ رہی ہے کہ بھارت سرکار کو چائنہ سے آنے جانے والی فلائٹ پر پرتبند لگا دینی چاہیے اور اس کے لیے انڈین گورنمنٹ نے بھی سبھی لوگوں کو ماسک لگانے کی پابندی کی ہدایت دی ہے تو اس نیوز پر اس اپ ڈیٹ پر آپ لوگوں کا کیا نظریہ ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اس کے علاوہ اب آگے بڑھتے ہیں سعودی عرب کی کچھ ضروری خبروں پر جس میں سعودی عرب کے تائف سے ایک اپ ڈیٹ آئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ایک لڑکی کے پیٹ سے آپریشن کر کے چار کلو بال نکالے گئے ہیں اور یہ جو تصویر آپ کو دکھ رہی ہے اور اس تصویر میں جو کالی کالی چیز دکھ رہی ہے وہ سارے کے سارے بال ہیں جس میں بتایا جا رہا ہے کہ اس بچی کے پیٹ سے آپریشن کر کے چار کلو بال نکالے گئے ہیں تو جیسا کہ اگر کسی کے کھانے میں ایک بال نظر آ جاتا ہے تو وہ آدمی اس وقت کھانے کو چھوڑ دیتا ہے لیکن اس بچی کے پیٹ میں چار کلو بال آخر گئے کیسے اس نیوز کو لے کر کے سعودی عرب کے اندر لوگ تاجیب کر رہے ہیں کہ یہ آخر چار کلو بال ایک بچی کے پیٹ میں کیسے جا سکتا ہے کیا وہ بچی اس بال کو کھائی ہوئی تھی یا اس کے پیچھے کوئی اور کارن ہے اس کے علاوہ اگلی اپ ڈیٹ دیکھئے جدہ پولیس نے تین غیر قانونی یمنی لوگوں کو اسلحے کے زور پر یعنی ہتھیار کے زور پر دوکانوں کو لوٹنے کے انظام میں گرفتار کیا ہے اسی لیے سعودی حکومت سعودی عرب کے اندر لوگوں کو بار بار یہ کہتی ہے کہ سعودی عرب کے اندر جو بھی لوگ ان لیگل ہیں جو بھی لوگ غیر قانونی ہیں انہیں نہ تو کسی بھی طریقے کی سہولت فراہم کریں اور ایسے لوگوں کے بارے میں اگر کسی کو کوئی جانکاری ملے تو ان کی کمپلین ضرور کروائیں کیونکہ انہی لوگوں کی وجہ سے سعودی عرب کے اندر جرم بڑھ رہے ہیں کیونکہ یہ لوگ سعودی عرب میں بینہ دستاویز کے بینہ بیزے کے غیر قانونی طریقے سے داخل ہو جاتے ہیں پھر یہ لوگ غیر قانونی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور انہی جیسے لوگوں کی مدد کرنے پر سعودی حکومت نے کہا ہے کہ جو ان کی مدد کرے گا ان کو پندرہ سال کی جیل اور ایک ملین ریال کا جرمانہ لگے گا اس کے علاوہ اگلی جانکاری دیکھئے سعودی عرب کے ایک ٹی وی چینل پر ایک قانونی صلاحکار کا کہنا ہے یعنی ایک لیگل ایڈوائزر کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کے اندر پرائیوٹ کمپنیوں میں کام کرنے والے ورکروں میں عورتوں کے مقابلے مردوں پر زیادہ زیادتی ہوتی ہے اور یہ بات کہیں نہ کہیں صحیح بھی ہے کیونکہ سعودی عرب کے اندر کام کرنے والے ورکروں میں سعودی شہریوں کے مقابلے جو غیر ملکی ورکر ہیں ان پر زیادہ ظلم ہوتے ہیں ان پر زیادہ زیادتی ہوتی ہے اور اسی میں ایک اپ ڈیٹ اور آئی ہے کہ لوگوں پر زیادتی کے لیے سعودی عرب کے اندر زیادتی کرنے والے پر پانچ سال کی جیل اور تین لاکھ ریال کا جرمانہ تک ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اگلی اپ ڈیٹ وہ جوازات کی طرف سے آئی ہے تو دیکھیں جوازات کے ٹویٹر ہینڈل پر کسی نے سوال کیا کہ وہ اپنا اکامہ رینیو کرانے کے لیے چار سال کی فیس جمع کیے لیکن ان کا اکامہ صرف دو سال کے لیے بنا تو باقی دو سال کی جو فیس تھی وہ اسے واپس کیسے لیں تو اس پر جوازات کا کہنا ہے کہ جس اکامہ سے اکامہ بنانے کے لیے فیس جمع کی گئی ہے اسی اکامہ میں باقی فیس ایک ہفتے کے اندر واپس آ جائے گی یعنی کسی نے اپنا اکامہ بنوانے کے لیے اکٹھا چار سال کی فیس جمع کر دی کہ ان کا اکامہ چار سال کے لیے اکٹھا بن جائے لیکن ان کا اکامہ صرف دو سال کے لیے بنا یا پھر دو سال کے لیے رینیو ہوا تو باقی جو دو سال کی فیس تھی وہ انہیں واپس نہیں ملی تو اسی کیلئے سوال کیا گیا کہ وہ جو فیس تھی وہ ہمیں واپس کیسے ملے گی تو اس پر جوازات نے کہا ہے کہ اس میں گھبرانے والی بات نہیں ہے جس اکاؤنٹ سے پیسے جمع کیے گئے تھے اسی اکاؤنٹ میں وہ پیسے ایک ہفتے کے اندر واپس آ جائیں گے اس کے علاوہ اگلی اپ ڈیٹ دیکھئے کل کی ویڈیو میں میں نے آپ لوگ کو ایک اپ ڈیٹ بتائی تھی جس میں یہ کہا تھا کہ سعودی ارب کے اندر سالانہ گاڑیوں کی جو فحص ہوتی ہے جو انسپیکشن ہوتی ہے اس میں اب گاڑی مالکان کو اپنی گاڑی کے اندر آگ بجھانے والا سیلینڈر رکھنا پڑے گا تبھی ان کا انسپیکشن تبھی ان کے گاڑی کا فحص پاس ہوگا تو اس میں ایک اپ ڈیٹ اور آئی ہے کہ چھوٹی کار میں آگ بجھانے والے سیلینڈر کے ساتھ میں انہیں ایک ٹریانگل ریفلیکٹر بھی رکھنا پڑے گا عورت نے اپنے شوہر پر تینتی سال بعد پچاس ہزار ریال کے حق مہر کا کیس فائل کیا ہے جس میں کوٹ نے بھی یہی فیصلہ سنایا کہ اس عورت کا شوہر اپنی بیوی کو پچاس ہزار ریال حق مہر کے طور پر ادا کرے اس کے لب اگلی اپ ڈیٹ وہ انڈیا کی ہے تو دیکھئے انڈیا کے یوپی سرکار نے یوپی کے اندر مدرسوں کی چھٹی کو اب اتوار کو کر دیا ہے یعنی جیسا کہ اب ہی تک مدرسوں کے اندر جو ہفتے والی چھٹی ہوتی تھی وہ جمعے کی دن ہوتی تھی لیکن یوپی سرکار نے اسے بند کرا کر کے مدرسے کی چھٹی بھی باقی چھٹیوں کی طرح اتوار کو کر دیا ہے اس کے لب اگلی اپ ڈیٹ وہ عرب عمرات کی ہے تو دیکھئے عرب عمرات کی حکومت نے یہ اعلان کیا ہے کہ عرب عمرات کے اندر سرکاری اور پرائیوٹ کمپنیوں میں کام کرنے والے ورکروں کو ایک جنوری کو ان کی سیلری کے ساتھ میں چھٹی دی جائے گی یعنی اب ہر سال عرب عمرات کے اندر ایک جنوری کو پرائیوٹ اور سرکاری کمپنیوں میں کام کرنے والے ورکروں کے لیے چھٹی کا اعلان کیا گیا ہے یعنی اس دن کی چھٹی کے لیے ان کی سیلری سے کوئی پیسہ نہیں کٹے گا تو یہ تھی آج کی اس ویڈیو میں کچھ ضروری خبریں جسے میں نے آپ کے ساتھ میں شیئر کر دی جنکاری اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے تاکہ ہمارے آنے والی اور بھی دوسری نئی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو ملے کیونکہ سعودی عرب کے اندر کام کرنے والے غیر ملکیوں سے جوڑی جتنی بھی ضروری خبریں ہوتی ہیں وہ میں ڈیلی اپنے اس چینل پر لاتے رہتا ہوں تو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے خدا حافظ